گزشتہ روز سوشل میڈیا اور متبادل میڈیا کے ذریعے ایک سامنے آئی خبر انتہائی تشویشناک بھی ہوئی اس کو اور کھنگالا گیا ہم نے بہتو اور زیادہ تشویشناک ہوتی گئی پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بائے مشہور و معروف شخصیت ہے فیزسٹ ہے اور ان کا بڑا کام ہے عدب کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ رکھتے ہیں بہترین لکھتے ہیں ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا عمومی طور پر ہو جاتا ہے نوکری سے برطرفی ہو جانا لیکن جب اس کو اور کھنگالا گیا تو باتیں کچھ اور نکلیں تکنیکی طور پر یعنی ٹیکنیکلی انہیں ایک سال کا کانٹریکٹ دیا گیا جو دو ہزار اکیس میں ختم ہوگا لیکن پاکستانی یونیورسٹیوں میں جو رجحان ہے اس کے مطابق اس طرح کے کانٹریکٹ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو مطالقہ ایکڈیمک کو نوکری سے برطرف کیا جا رہا ہے اچھا ایف سی کالیج یونیورسٹی جہاں پروفیسر پرویز ہوت بھائی پڑھا رہے تھے انہوں نے اوور سٹافنگ کے نام پر پروفیسر پرویز ہوت بھائی کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا نارمل بات تھی ہو گیا اطلاع یہ ملی کہ نہ صرف یہ کہ پروفیسر پرویز ہوت بھائی پوری یونیورسٹی میں فیزکس کے واحد پروفیسر ہے بلکہ ان کی تنخواہ بھی ایک فاؤنڈیشن ادا کرتی ہے یہ انفرمیشنز ملی ان اطلاعات کی روشنی میں ان کی برطرفی اور بھی مانے خیز ہوگی پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں ایک الگ سا محول کریئٹ ہوا ہوا ہے اس کے پیش نظر پروفیسر ہوت بھائی کی برطرفی نے ملک میں اکیڈیمک ازادیوں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر پرویز ہوت بھائی جو نہ صرف عالمی شہرت کے حامل محقق ہیں سائزدان مانے جاتے ہیں بلکہ وہ عالمی اہمیت کے حامل مفقر بھی گردانے جاتے ہیں اس سے قبل بھی اپنے نظریات کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں دوہزار بارہ میں انہیں لم سے لاور یونیورسٹی اور منیجمنٹ سائنس انہوں نے بھی لگبل اسی انداز میں برطرف کر دیا تھا دوہزار تیرہ میں انہوں نے ایف سی کالج یونیورسٹی لاور میں پڑھانا شروع کر دیا ان کی برطرفی کوئی معمول کی بات نہیں تھی دوسرا پروفیسر عود بھائی کی برطرفی خاص پیٹرن کے غمازی کرتی ہے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو پرویز عود بھائی جیسے محقق اور استاد محمد حنیف جیسے اچھا اس کے بعد پھر محمد حنیف کا ایک جڑی گیا اینکر بھی رہ چکے ہیں تجزیہ نگار بھی رہ چکے ہیں مصنف ہے ٹیچر ہے پھر امار علی جان ان جیسے استاد پاکستانی معاشرے کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتے ہیں کہا گیا کہ یہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی سوشل میڈیا اور دیگر حلقوں میں تواتر سے پوچھا جا رہا ہے اس کی وجہ لاہور کے افسی کالج کے پروفیسر عود بھائی امار علی جان اور کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے محمد حنیف کی خدمات سے مزید فائدہ اٹھانے سے انکار ہے بہت سے حلقی ان اقدامات کو ملک کے تعلیمی نظام کو بھی ریاست کی جانب سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی قرار دے رہے ہیں تم ساتھ ہی ساتھ میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ وضاحت دیتے ہیں کہ ہمارے تعلیم نظام میں کچھ ایسے اناثر شامل ہو گئے ہیں جو ہمارے معاشرے، تدریسی نظام اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی اداروں کی انتظامیاں اس بات کا تعیون کرتی کیسے ہے کہ کون سا مولم ادارے، تعلیم علموں اور ملک کے لیے خطرہ ہے اور کون سا نہیں ہے یہ بڑے سوالات اٹھ پیٹھے ہیں تو میں نے آج دعوت دیئے پروفیسر ڈاکٹر پرویز حود بھائی ہمارے صدر موجود ہیں پروفیسر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا آپ نے افسی کال صیفہ کیوں دیا ہے؟ کہ آپ کا ایک سال کا کانٹریکٹ تھا، ختم ہوا ہے مزید آگے ایکسٹینڈنی کیا گیا آپ نے صیفہ دے دیا ہے کیا ہوا کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا کوئی اور بھی وجہ تھی؟ مجھے کالیج نے برطرف تو نہیں کیا آج کل کے زمانے میں برطرفیاں نہیں ہوتی ہیں بس کانٹریکٹ چھوٹے کر دیے جاتے ہیں تو میرا جو تین سال کا کانٹریکٹ تھا اسے ایک سال کا کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں توسی نہیں ہو سکتی تو جب میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیوں ہوا تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر آہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں تو مجھ سے کیوں شروع کیا اور مجھ پہ کیوں حتم کیا ایک ہی پروفیسر فیزک سے جواب یہ آیا کہ آپ ایکیٹیمک سٹینڈرز کمیٹی کے میار کی اوپر پورے نہیں اتر سکیں میں نے کہا بہت خوب پہلے اس کالیج نے مجھے اعزازی پروفیسر کا لقب دیا تھا ڈسٹینگویشڈ پروفیسر آف فیزکس آنڈ میتمیٹکس اور ٹھیک ہے آپ نے مجھے اب لائف نہیں سمجھا مگر کمس کا مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ میری کوتائیاں کیا ہیں کیا ہے جو میں نے نہیں کیا یا کس لحاظ سے میں آپ کے میار کی اوپر پورا نہ اتر سکا بس مجھے یہ موقع دیجئے کہ میں آپ کی کسی دی کمیٹی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا دفاع کر سکتے صحیح یہ بہت اچھی بات جس کا جواب یہ آیا کہ آپ کی عمر 65 سال سے تجاوز کر گئی ہے اب آپ کو یہ موقع نہیں دے سکتے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ایسا لمز میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ادھر گورمنٹ کالیج میں بھی پروفیسر صاحب کے ساتھ ایسا ہوا حنیف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا آپ کے ساتھ کیوں آپ کو کومک سلامتی کے نام پر برطرف کرنے کی ہر بار کوشش کی گئی ہے یہ کیا فیکٹر ایسا کچھ لوگوں نے مجھے یہ باور ضرور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میری برطرفی کے پیچھے خلائی مخلوق تھی اب اگرچہ میں دعوے سے تو نہیں کہا سکتا مگر میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے اور جو بات مجھے بتائی گئی ہے یعنی کہ میرا میار تعلیمی میار اتنا اچھا نہیں ہے تو چلیے میں وہ قبول کر لیتا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر خواہ وہ کالج ہو یا پی آئے ہو یا سٹیل میلز ہو یا جو بھی ادارہ ہو پاکستان میں ادھر ٹانگ کھینچنے والے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اور وہ قابلیت کو آگے بڑھنے نہیں دیتے کیونکہ انہیں پھر ایک خوف محسوس ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور میں سمجھتا ہوں چلی ایک بہت چھوٹی بات ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میریٹاکرسی یعنی کہ ایسا نظام جو قابلیت کی بنا پر کھڑا ہو وہ ہنوز قائم نہیں ہو سکا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ وہی وجہ ہے کہ آج ہم خلائی دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کرونا کا علاج بھی اگر ہم ڈونتے ہیں تو وہ باہر کے ملکوں سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو یونیورسٹیاں ہیں جو دوسرے اہم ادارے ہیں ان میں قابلیت کو پنپنا ٹھہرنے ٹھہرنا نہیں دیا جاتا لیکن سر میرے ذاتی نالج میں ہے کہ آپ ہائر ایڈوکیشن جو سسٹم ہے پاکستان کو اس پر بھی آپ کے تحفظات ہیں کیا ہے آپ کے خیال میں کیا تحفظات کیا ہے اور خرابیاں کہاں ہیں اور انہیں حل کیسے کیا جائے آلہ تعلیم میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ دلچسپی سے پڑھاتے نہیں ہیں اپنے مضمون سے اکثر و بیشتر نابلد ہیں اور یہ بات خاص طور پر فیزکس اور میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس اور جسے کہتے ہیں جو سخت قسم کی سائنسز ہیں ان کی اوپر یہ بات صادق آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ اب جب کہ دسٹنس لرننگ آن لائن لرننگ شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے اب یہ ٹیکنالوجی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہر ٹیچر جو کچھ پڑھاتا ہے اسے ایک مرکزی زخیرے کے اندر جمع کرایا جائے اور پھر اس پر نگرانی ہو نگرانی اس طرح سے کہ اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں تاکہ سٹوڈنس دوسرے ٹیچر اور پوری دنیا دیکھ سکے کہ وہ کلاس روم جو بند تھا جس کے اندر آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے آج وہ سب کے لیے کھلا ہو تو اسے ہر مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا مگر یہ بہت بڑی پیش قدمی ہو سکتی بہت شکریہ رب سب شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد پاکستان میں ایک ٹاپ ٹرنڈ چلا آج کے دن میں ٹاپ ٹرنڈ یہ چلا کار مافیا کے نام سے ہم نے کچھ اور کھنگالا تو معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کا واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کا تعلق پاکستان میں بننے والی گاڑیاں ہیں ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہے گئے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ٹاپک بریک لیتے ہیں